اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو آتی کا غزل کی دنیا تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو سسٹر والے تو چلے گئے آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا تو میں تھوڑا سیڈ تھی باقی آج ہم جا رہے ہیں بکرہ لینے او مائی گاڈ یعنی جا رہے ہیں یار دیکھتے ہیں کس سے ملتا ہے کیا پرائز ہے کیا نہیں آپ کو پتہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو پتہ نہیں کتنے کا ملے گا کیا ہوگا کیا نہیں ابھی ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ کتنے کا ملتا ہے اگر مہنگا ملا تو پھر پھر کیا کہیں گے اور پھر بھی دیکھتے ہیں خوشش کرنے کہ کم ہی ملے تو چلتے ہیں اور میٹی آتھکا بھی آبی سو فرینز ابھی ہم جا رہے ہیں قربانی کا جانو لینے کچھ پسی ہیں کچھ ایٹیم سے نکالتے ہیں اور چلتے ہیں بس ملہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا ریئر چل رہے ہیں ویسے تو میرے کا سنیا ہوئے کہ کافی زیادہ ریئر چل رہے ہیں تو برحال موبائل ذرا نیچے ہی رکھیں گے کیونکہ اگر پتہ موبائل دے گے زیادہ ہی پیسے مانگیں گے اس لئے ہم چلتے ہیں بس ملہ کرتے ہیں اگر ملتا تو ٹھیک ہے نہیں تو ماما کے ساتھ پر پھر جائیں گے اور فائنلی کل لے کریں گے اوکے چلو سو گائز ہم جوز لینے آئے ہیں کیونکہ بہت جاتا دل کر رہا تھا پینے کا جوز تو اس لئے لینے آئے ہیں اور ابھی پھر چلتے ہیں بھیکی میں نے کہا بکرے کے لئے بھی جوز لینے آئے ہیں ہم نے کہا کہتے ہیں کہ چارے کو گرمی لگ رہی ہوگی اگر مل جائے ہمیں تو جو ہماری کیسپر میں ہوگا دیکھتے ہیں کون سا بگر ہماری کیسپر میں اس پار ہماری کیسپر میں ہوگا دیکھتے ہیں اس بار ہم شیرو رکھیں گے اور شیرو جیسے ہی لے کرائیں گے سو گائز ہمارا جوس آگیا ہے اور یہ دکھانے لگتے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسپر میں ملتا ہے ابھی تو تھوڑا سٹوٹ جانا ہے سٹوٹ سے ہو کے پھر چلتے ہیں پیسے نکال کے پھر بات کرتے ہیں پیسے نکال رہے ہیں ہمارے پاس سو فرنس پیسے کو سے میں نے نکال دی ہیں چلو چلتے ہیں دیکھنے کے لئے بکرا میں نے دکھا تھے دوسری ٹرولی پہ لے اس میں چلو کیای جانا ہے سا رہا سو منڈ ڈال دیا آی آی آہ یہ بیٹ سیٹ گیا سو گائز یہاں پر ہم آئے تھے منڈ لے گے نہیں یہ تو اتنی پرائس باتا رہے ہیں اتنی میں باتا نہیں سکتی یار مطلب بکرا نہیں ہو گیا چلو تا بکرا بھی ایک لاب سے کوئی چیز لے رہے ہوں تو کل انشاءاللہ اٹکا ماما کے ساتھ آئی اگر آپ کو دیکھیں کہ کیا بانتا ہے اور انشاءاللہ آج میں لے جائیں گے ابھی میں انترکیلی چانے سکتی مسئلہ یہ ہے لینے کو تو میں لے لوں پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار باد میں بکرا بیمار یا کچھ ہونا ہے تو ہندیرہ بوزان ہے تو انشاءاللہ سب آئیں گے صبح دن کے روشن میں لے جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ اس قبول فرمائے تو ابھی ہم چل رہے ہیں گھر ٹھیک ہے انشاءاللہ کل پھر آئے گی اتھگا اتھگا یہ بکرا پسند ہے تو وہ لے رہی ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا بہت وہ لے رہی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو تو جیسے تمہیں ٹھیک لگتا ہے تو وہ یہاں سے بریٹ کر رہی ہے تو بائیس یہ فائنل ہو گیا ہے تو اب اتھگا پیسے دے رہی ہے تو چلو کھوئی نہیں ایسے دے مردم جلدی سے اتھگا نے بکرا لے لیا ہم کیا ہی جائے ہم کیا ہی جائے کہ سکھل اپڑ سے تھا ہمیں ہائیٹ میں شوٹا پڑیا ہمیں مناسب لگا تو ہم نے لے لیا اب تربانی کے لئے اللہ کی راب میں جتنا ہمارا بجر تھا جتنا تھا اللہ کا شکر ہے اور بہت اچھا ماشاءاللہ سپکرا مل گیا اللہ اس کو صحت دے اور سعی اسلامت بسرے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تو انشاءاللہ اس کے لئے بارے کچھ کھانے کے لئے لیتے ہیں چھل کا بوک لگتی ہوئی ہے اس کا دیکھر کھانا بگیرہ کانا تھا ابھی تو کھانا اس کے لئے نظر آرہا تھا یہ دیکھو جی ادھر دیکھ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہی دیکھ رہا ہے یہ پچھے سے نظارے لے رہا ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آکے دیکھتے ہیں مکرے جوتے ہیں پتہ نہیں کیا ہی کر رہا ہے پر جڑنے کی گوش کر رہا ہے پتہ نہیں تو چلو سو سایڈ میں شاید ہو پتھے ہیں اور یہ ابھی نیچے بڑھ گیا اس نے اتنا تنگ کیا اتنا اتنی چھلانگیں مار رہا تھا دیکھو بچھے اس نے کیا 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 تو اتنی چھلانگیں مار رہا تھا اب جا کے سکون سے بیٹھ گیا ہے تو ابھی ادھگا پتھے لیں پھر ہم گھر جائیں سو فرنس یہ ہے میرا ماشاءاللہ سے پتہ رات کو آپ ازالہ دیکھانے سے کہ ہم بھیڑا کے اس کو سلا دیا تھا کھانا وگیرہ نہیں تھا ہم بھانا کرے لیا اس کا کچھ چلے چلے باہر دیکھو رائیڈ آئیس نہیں ہے اس کی بلیک ہے پر رائیڈ کی ویسے ریڈ لگ رہی ہیں ہم باتیں کرو چلو تم بھی کرو ہیلو کیسے ہیں سب کیمرے کے اندر بہت دوسری دیکھتا ہی ابھی اس کو بھوک لگی بھی ہے چلنے کو تیاری نہیں ہے چلو 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 فور مائی شیرو ہاں بتاؤ اس کا نام کیا رکھوں تھوڑا سا کمزور ہے یار پر کیا کریں اچھا لگا تھا تو چلو چلو چلیں بہت جارہ اتاس ہو گیا کیلہ ہے نا اس پر بہت زیادہ بولتا ہے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ سیڈ بھی ہے دربانی کی نیا سے لکھے ہیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے اور اس کو صحت دے تھوڑا سا آج بیمار بھی ہو گیا یہ یہ دیکھو ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں ہاں باہر جاری ہوں تو دیکھ رہا مجھے کہتا ہے کہ کہاں جاری ہوں چلیں چلیں بہر گومیاں گومیاں گڑے ہے کہ کھانا کھائے گا پہلے پہلے کھانا پھر گومیاں گومیاں چلو میں کھانا لے کے آتی جلدی سے ابھی جلدی سے جاتی کھانا لے کے آتی ٹھیک ہے سبھی میں جاری ہوں بکرے کے لئے پٹھے وغیرہ لینے دانہ وغیرہ لینے اس کے لئے کیونکہ کال اس کی دبیہ تھوڑی سکی خراب تھی ٹھیک نہیں کر رہا تھا اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ لازمی بولیے گا میرے بلوگ ڈالنے کا اس لئے بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ نظر نہ لگ جائے کیونکہ دو دن رہے گا اور گرمی بہت زیادہ جانور کو سنبھالنا اور رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے تو ابھی کام دو تین دن پہلے لے کر آئے ہیں پھر بھی ہمیں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے کہ بیمار نہ ہو یا کچھ ہو نہ اسے کل تھوڑا سا اس کے موشن کا مسئلہ ہوا تھا تو بہت زیادہ ہم پرشان ہو گئے تھے کہ یار کیا کرے کیا نہیں اور ہم نے ہر طرح کے ٹوٹ کے وغیرہ ازمائے کیونکہ یار ڈکٹر وغیرہ کے بعد جائے تو وہ کہتے ہیں جو بکرا بیمار نہیں بھی ہوگا وہ بھی بیمار ہو جائے گا تو کہتے ہیں اس لئے ہم نے کل کہتے ہیں گھر میں سونف کا پانی دیا اس کے علاوہ ہم نے اس کو کہتے ہیں بوتل پلائی نمک ڈال کے کالا نمک ڈال کر اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا کیا بس بس یہ دو تین چیزیں کی اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ الحمدللہ اب ٹھیک ہے اور وغیرہ بھی بلکس صحیح کر رہا جو کرنا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں میں یار یہ بہت زیادہ چیزیں معنی رکھتی ہیں بانی کے جانور کے لئے ٹھیک ہے نا پہلے مارے گر کے پاس ہوتا تھا پہلے مارے گر کے پاس نہیں ہے تو اس لیے تھوڑا دور جانا پڑتا ہے تو چلدے جلدی سے چلتے ہیں سو فرینز پہنچ چکے ہیں وہ سامنے سے ہم لیں گے اب سامان یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سو چلتے ہیں اس کے پاس اور سامان لیتے ہیں سو فرینز میں آگئی ہوں پٹھے وغیرہ لینے کے لئے اس کے علاوہ یہ دانہ لینے آرہی ہوں کیونکہ دانہ کھا گئے مجھے لگتا کہ ٹھیک رہتا ہے اور پٹھے وغیرہ لیتے ہیں ٹھیک چلتے ہیں آپ لوگ کتے بتانا کہ آپ لوگ کیا کھلاتے اپنے پکڑوں کو اور کس طرح ٹھیک رہتے ہیں سو فرینز کا کھانا وغیرہ پکڑ لی ہے ٹھیک ہے چوکر اس کا گھر میں پڑا ہوا تھا جو جو چیزوں کی ضرورت تھی میں نے لے لی گئے تو اب چلتے ہیں اوہ ہاں ہاں سے الحمدللہ ہمیں عورت کا پہل چکے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اید آنے والی کل ہی مطلب کل چاندرہ آتے ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں سالون ٹھیک ہے ہم نے کبھی نہیں کرائی پر فرس ٹیم جا رہے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سائی کرنے ویسے ہم گھر میں کر لیتے تھے بڑا اس ٹیم ہم دیکھتے ہیں کتنا بھی ہم نہیں کرتے لیکن آج ہم نے سوچا کہ کرائی لیتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے سالون ٹھیک ہے ابھی تو ہم آئے ہیں اور اید میں رہا گیا ہے ایک دن یار جو ویلوگز بنائے ہوئے تھے وہ پوسٹ کر رہے تھے اس لئے آپ کو لوگوں کو ویلوگز اور ڈیٹ مل رہے ہیں تو کوئی نہیں ابھی چلتے ہیں سٹور سٹور سے کچھ سامل لینا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں سالون سو فرینڈز ابھی ہم آ چکے ہیں سالون اور ابھی ہم ہمارے فیز دیکھ سکتے ہیں اور اب جب سرویس کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد دیکھئے گا اور جی جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا دیکھ جا کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آپ بھی پریس کرتے اور ملتے ہیں ہم سرویس کے بعد سو گائز ابھی ہم جاریں گھر فری وکر اور دیکھیں رزٹ گلو آ رہی ہے گلو گلو بتاو کسی لگ رہی ہے میں پتا نہیں ہے چٹے لگ رہے میرے ہاتھ ان ہاتھوں بھی 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 لگا ہوں پھر دیکھنا تو ابھی ہم جا رہے گا ٹھیک ہے ابھی میرا فیس توڑا لیٹ ہوگا ابھی میرا فیس توڑا لیٹ ہوگا کیونکہ میرے فیس پر تھوڑا یقین ہے تو انشاءاللہ وہ سبب تک پھوڑا صحیح ہو اس لئے میں ایک دن پہلے ہی گوایا یہ دیکھیں سو گائیس ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی پکھرے کے لیے کھانا لے لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ پڑھانے پڑھئے ہوئے ہیں اور یہ دانوں کو چھلتی ہو میں اس کو اتنا منع کرتی ہوں دانوں کو ہاتھ مت لگایا کرو آپ لوگ بتانا اس کو کمنٹ میں دانوں کو نہیں چھڑ دے لیکن یہ بھی چھڑ دے یہ ایسے ایسے کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جلدی ٹھیک ہوں گے جلدی ٹھیک نہیں ہوں گے اور زیادہ گلدے ہوتے ہیں اس طرح اور زیادہ مطلب گھر بھی بہت ساتھ لگ رہی ہمیں تو بس ابھی انتظار کرتے ہیں پھر چلتے ہیں کارٹی کے